السلام علیکم ناظرین آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کی آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک خط لکھ رہا تھا اس کے پاس ایک آدمی آ کر کہتے ہے ستاروں سے راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں تو سات سالوں سے کالنچا میں قید والد ارسلان یابگو کو رہا کروانے کا طریقہ بھی تلاش کر چکے ہوں گے پھائی جان سب کچھ زمین پر ہو رہا ہے آپ اسمان پر جھانکنا بند کر دیجئے آدمی کہتا ہے جو بھی ہوتا ہے پہلے اسمان میں ہوتا ہے پھر زمین میں اترتا ہے رسول تیگن رسول تیگل کہتا ہے تو پھر ینال صاحب کا پلند کیا گیا پگاوت کا پرچم پہلے اسمان میں نظر آنا چاہیے تھا نا بھائی جان سردار کہتا ہے ینال سردار جوان جمع کر رہا ہے اتنے میں ہی ایک اور سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے گوتال مش صاحب چاگری بیگ کے بیٹے شزادے الپرسلان تشریف لارے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ادھر دوسری جنب ینال صاحب کہہ رہے تھے مجھے جلدہ جلد کوکتال مش صردار سے بات کرنی ہوگی اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک پائے گا اوکے خاتون کہتی ہے میرا خیال تھا کہ آپ گوتال مش صردار سے مل چکے ہوں گے اب بہت دیر ہو چکی ہے گوتال مش صردار ارسلان بسسیری کا جانی دشمن ہے دونوں ہی انہیں ہاتھ سے نکل سکتے ہیں جنال صاحب کہتے ہیں اگر اسے نہیں بتا تو الپرسلان یہ بات اس تک پہنچا دے گا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا اوکے خاتون کہتی ہے آپ مجھ جائیں پیغام بھیج دیجئے جنال صاحب کہتے ہیں ناممکن ہے گوتال مش صردار کو بزاتے خود مجھ سے ملنا جلنا ہے اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے ہتیار ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں پر اٹھائے گا اور پھر ری شہر کا منظر سامنے آتا ہے سلجان خاتون کہتی ہے سلطان حضرت علتو جان خاتون اور چاغری صاحب بھی گائب ہیں محافظوں کے بقول وہ تنہا محل سے نکلے ہیں سلطانہ کہتی ہے خیر ہوگی انشاءاللہ اکیلے کہاں جا سکتے ہیں سلجان خاتون کہتی ہے وہ ابھی ابھی مکمل طور پر صحت مد ہوئے بغیر اور کسی کو بتائے بغیر گئے ہیں تغرل صاحب کہتے ہیں آ بھائی جان پھر سے کوئی بات نہیں مانی ہے نا میری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سلجان خاتون مجھے ابھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ کہاں پر جا چکے ہیں ادھر جنگل کے اندر چاغری صاحب اپنے گھوڑے پر سوار اکیلے آگے بڑھ رہے تھے اور پھر وہ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں چاغری صاحب شدید زخمی تھے پھر بھی وہ آگے بڑھ رہے تھے ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں گوکتال میں سردار بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے یہ ناممکن ہے ینال سردار ارسلان بسسیری جیسے دانی دشمن کے ساتھ اتحاد کیسے کر سکتا ہے الپرسلان صاحب کہتے ہیں محل سے ساتھ ہی بھاگے ہیں مگر ان دونوں کا انجام واضح ہے حاصل کلام یہ ہے کہ گوکتال میں سردار آپ کو سلطان کے پاس رہے چلنا ہوگا رہے آکر حمدان اور رہے کے درمیان موجود تمام ترکمانوں کو کٹھا کریں اور ترتیب دیں ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے ینال سردار کے آس پاس موجود ہر شخص کو پتہ چل جائے گا اتابی صاحب کہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ہمیں جتنا ناممکن ہو اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں گوکتال میں سردار سلطان کے ساتھ ہونے کا اعلان کریں اور اگر جنگ بھی ہو جائے تو سلطان کی فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ سنائیں حرپرسلان صاحب کہتے ہیں پڑی تداد پیچھے ہٹ جائے گی ایسا ہی ہے نا گوکتال میں سردار گوکتال میں سردار کا ایک خادم بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میرے والد ارسلان یابگو کے بیٹے سلطان تغرل یعنی کہ تمہارے چچا اس مشکل وقت میں مدد کے لیے اپنے بھتیجے سے مدد طلب کر رہے ہیں ہاں میرے والد ارسلان یابگو نے گلینچہ نامی قیلے میں قید ہوتے وقت اپنے بھتیجوں یعنی کہ تمہارے والد چاغری صاحب اور تمہارے چچا تغرل سے بھی مدد طلب کی تھی گوکتال میں سردار اور یابگو کے وفادار سرداران کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا اب کس مو سے یہاں پر آئے ہو الپرسلان صاحب اس کو پکڑ کر کہتے ہیں اب میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات پھر سے دوراؤ سورل گوکتال میں سردار کہتے ہیں پر سکون ہو جائیں آپ لوگ یہ ہمارا خیمہ نہیں ہے اور آپ لوگ یہاں پر میمان اگر نہ ہوتے تو اس عمل کی سزا دوسرے طریقے سے بھی دے سکتے تھے یاد رہے الپرسلان صاحب کہتے ہیں تو بتائیں کیا کرتے گوکتال میں سردار گوکتال میں سردار کہتے ہیں رسول تیگن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے فیلحال یہ وقت ان باتوں کا بلکل بھی نہیں ہے اگر زبان کابو میں نہیں رکھنی ہے تو مجلس میں مت بیٹھو جس کے بعد رسول تیگن اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے الپرسلان صاحب کہتے ہیں اب تک یعنال صاحب آپ کے پاس نہیں آئے ہیں تو اس کی وجہ آپ کی سلطان سے وفاداری ہو سکتی ہے لیکن اب اگر آتے ہیں تو اسے پکڑ کر رہے آنے کا حکم دیا ہے سلطان نے کوکتال میں سردار کہتے ہیں تو آنے والی جنگ کا نتیجہ میری کس شف میں ہاتھ سامل ہونے سے منسلک ہے ہاں الپرسلان صاحب کہتے ہیں کس شف میں سامل ہونا ہے اس جنگ سے نہیں آپ کا انجام طے کرے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور دوستو آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کا اقتطاق ہم اسی مقام پر ہو جاتا ہے حضرین اکرام اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیں کہ بیل نوٹفکیشن کو آل کر دیں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ